اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین آجتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی آج بن رہا ہے اروی گوشت کا سالن اور یہ میں نے تھوڑے سے آئل میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کارٹ کے تو وہ میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھی ہے اس میں تو یہ فرائی ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے تو جب تک یہ پیاس فرائی ہو رہی ہے آپ لائک کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے اگر آپ نئے ہیں بیل بٹن کے ساتھ تو یہاں پر جو ہے یہ پیاس فرائی ہو چکی ہے تقریبا اب ہم اپنا اس میں لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں اپنا بیف یہ بیف کا لیا ہے میں نے آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں چکن بھی لے سکتے ہیں وہ شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد دو ٹومیٹوز لیے اس کو سلائس کیا وہ میں نے شامل کر دیا ون ٹی سپون جو ہے میں نے لال مرچ پسی ہوئی ڈالی ہاف ٹی سپون حل دی ون ٹی سپون نمک شامل کیا ون ٹی سپون زیرہ شامل کیا بس اس کو بھون لیں گے ون ٹی سپون ہی میں نے پسا ہوا دھنیا شامل کر دیا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کے بعد جو ہے پانی شامل کر کے اس کو گوش کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور اس میں گوش بھی گل جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں ڈیڑھ گھنٹا گزر چکا ہے اس کی کیاں کنڈیشن ہے تو دیکھئے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور گوش بھی گل چکا ہے تو اب ہم اسے بھون لیں گے اس کا آئیل سپریٹ ہونے تک پھر ہم اس میں اروی شامل کر دیں گے تو یہ بھون رہا ہے اور اس کا جب آئیل سپریٹ ہو جائے گا ابھی آپ دیکھئے گا بھونتے ہوئے دیئے دیکھیں کتنا پیارا جو ہے کلر آنا شروع ہو گیا ہے آئیل اچھے سے سپریٹ ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم اروی اپنی اس میں شامل کر دیں گے اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد پھر ہم اتنا پانی اس میں شامل کریں گے کہ اس میں ہماری یہ اروی بھی گل جائے اور ہماری گریوی بھی یعنی ہمارا شوربہ بھی تیار ہو جائے تو ہم اتنا اس میں پھر پانی شامل کریں گے تو یہاں پر میں پانی شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی اور شامل کروں گی میں اور ساتھ ہی اس میں میں ہرے مرچ بھی شامل کر دوں گی تو یہ میں اس میں ہرے مرچ شامل کر رہی ہوں تو اس کو جو ہے اب ہم کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اروی گل جائے تھوڑا سا پانی اور شامل کر رہی ہوں کم تھا پانی تو جی اس کو کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو تھوڑی دیر گزر چکی ہے اب دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے اس کی چیک کر لیں گے اروی گل چکی ہے اب میں نے اس میں ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ پسا ہوا شامل کر دیا اور ہرہ دھنیا شامل کر دیا اور اب میں کرتی ہوں ڈش آؤٹ پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی اروی گوشت کا فائنل لک پسند آئے تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے گا مجھے دیجئے گا مجھے دیجئے گا مجھے دیجئے گا